ناظرین نیٹ فلیکس کی جانب سے بھارتی ویب سریز ہیرہ منڈی کی پہلی چلک یعنی پہلا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے بھارتی میڈیا انڈیا ٹو ڈے کے مطابق دیوداس باجی راو مستانے گنگو بائی جیسی فلمیں بنانے والے انڈین پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سنجے لیلہ بھنسالی نے نیٹ فلیکس کے لیے ویب سریز ہیرہ منڈی تیار کی ہے جو فرسٹ میں دوہزار چوبیسے نیٹ فلیکس پر دکھائی جائے گی ناظرین اس سریز کی لیڈ کاسٹ میں سناکشی سنہا، عدیترہ و حیدری، منیشہ کوئرالہ، شرمین سیکل، سنجیدہ شیخ اور ریچہ چٹھا شامل ہیں اس سریز میں ماضی کے مقبول اداکار، فلم ساز اور ہدیتکار فیروز خان کے بیٹے فردین خان نے بھی چودہ سال بعد دوبارہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا ہے ناظرین فیروز خان انڈین فلم انڈسٹری کے معروف ایکٹر پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے جن کے کریڈٹ پر قربانی جانباز اور یلغار جیسی لازیوال فلمیں ہیں اپننگ سیرمنی کے موقع پر فردین خان نے سنجے لیلا بنسالی کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے انہیں دوبارہ موقع دیا باکول ان کے چودہ سال پہلے وہ فلموں میں صرف ٹپیکل رومنٹک ہیرو کا رول پلے کرتے رہے تھے لیکن اس سریز میں ان کا رول انتہائی مختلف اور منفرد ہے فردین خان نے ماضی کی ہٹ فلمیں جنگل پیار تو نے کیا کیا بھوت دیو فیدہ کتنے دور کتنے پاس اور نو انٹری میں انتہائی بہترین رول پلے کیے ہیں اور یہ تمام فلمیں انڈین سینما گھروں میں سپر ہٹ گئی ہیں ناظرین اس ویب سریز کی کہانی لاہور کی ہرامنڈی جسے لاہور کا بازار حسن یا بازار آف ڈائمنڈز بھی کہا جاتا ہے پر بیسٹ ہے سنجے لیلا بنسالی کے باکول دوہزار سات میں ان کے ایک دوست موین بیگ نے انہیں ہرامنڈی کی کہانی دی تھی جو لاہور کے بازار حسن سے منسلک خواتین کی زندگی پر مبنی ہے ان کے مطابق ہرامنڈی سریز کی کہانی تقسیم میں ہند سے پہلے کے حالات پر مستمل قیاس کیا جا رہا ہے کہ اس سریز میں لیلا بنسالی ماضی میں جسم فروشی کیٹوں پر پروان چڑھنے والے آرٹ اور ثقافت کی اکاسی کریں گے ہرامنڈی ایک زمانے میں شاہی محلہ کہلاتا تھا اس محلے کی اپنی ایک منفرد تاریخ رہی ہے ہرامنڈی مغل دور میں لاہور کا ایک ایسا علاقہ رہا ہے جہاں توافیں رہا کرتی تھیں اور وہاں رکس و گیت کی محفلیں آراستہ ہوتی تھیں لیکن بریٹش راج میں یہ جنسی پیشاوروں کا بازار ناظرین معروف پاکستانی اداکارہ اشنا شاہ لیلا بنسالی کے پروجیکٹ ہرامنڈی سے ناخوش دکھائی دیتی اشنا شاہ نے ہرامنڈی سیریز کے بارے میں ان الفاظ میں ٹوئٹ کیا ہے ان کے باقول بھارت میں فلم بنانے کے لیے بھرپور ثقافت اور تاریخ موجود ہے پاکستانی صحافت پر فلم بنانے کا حق بھی پاکستان کو منچائی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آج مغلیہ تاریخ پاکستان کے زبان اور جغرافیائی حصے میں آتی ہے تو لہٰذا ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے مگر پاکستان میں ابھی تک ایک بھی نیٹ فلکس سیریز نہیں بنائی گئی ناظرین اگر سیریز کے پہلے ٹیزر سے متعلق بات کی جائے تو ہیرہ منڈی جسم فروشی کی داستان سے زیادہ انگریزوں کے خلاف اٹھنے والی آزادی کی تحریک کی زیادہ اکاسی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے فردین خان کے لیے ہیرہ منڈی ایک چیلنجنگ ویب سیریز ہے جس نے اس کے لیے واپسی کے راستے کھولے ہیں ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس پر کمنٹ کیجئے گا منیشہ کوئرالہ نے اس میں انتہائی منفرد رول پلے کیا ہے اس سیریز میں ان کا یہ ڈائلاغ اس سیریز کی جان نظر آتا ہے جب وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں کہ بے شک ہندوستان پر راج انگریزوں کا ہے مگر ہیرہ منڈی پر راج اس کا ہے السلام علیکم ورحمتہ